اس تھانے گیا اپنی انویسٹیگیشن کے لیے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے تو میرے لیے تو اب ایسی ہے کہ عدالت میں میرا آفس پان گئی ہے ہر روز میں آفس جاتا ہوں جس طرح اور یہ انویسٹیگیشن پولیس کے بار بار پولیس اور جی آئی ٹیز کی انویسٹیگیشن میں بھی جاتا میں صرف اپنی قوم کو آج یہ بتانا چاہتا کہ مجھے اس دوران میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو میں چودہ مہینے سے گزرا ہوں میں نے ستائیس سال پہلے تحریک انصاف شروع دکی تھی کہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ انصاف نہیں ہے انصاف کا مطلب یہ انصاف اب یاد رکھیں ہمیشہ کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتور اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھتا ہے امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کوٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہتا کیونکہ وہ طاقتور ہے لیکن کمزور ملک اس کا حصہ بنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو طاقتور سے تحفظ چاہیے جنگل کے اندر کمزور کو کوئی تحفظ نہیں ملتا جو طاقتور ہوتا ہے بس اس کا راج ہے تو انسانی معاشروں کے اندر جس طرح میں آپ کو بار بار یہ چاہتا ہوں آپ کے ذنوں میں چلا جائے کہ اللہ کے سارے پیغمبروں کا اصل مشنی انصاف تھا اور پھر سے بتا دوں انصاف ازاد کرتا ہے انسانوں کو کیونکہ ان کے طاقتور سے اس کی جب تحفظ دیتا ہے تو انسان ازاد ہو جاتے ہیں اور ازاد انسان کی پرواز اوپر جاتی ہے ایک انصاف کے معاشرے میں امن ہوتا ہے اور امن انصاف اور ازاد معاشرے خوشحال ہوتے ہیں جو آج آپ سارے دنیا کے معاشرے دیکھ لیں یہ جو بھی مغرب یورپ وغیرہ یہ جو بھی خوشحالی ہے وہاں یہ ساری چیزیں ہیں انصاف ہے ازاد ہے امن ہے خوشحال ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے تو یہ میری سٹرگل چلی تھی تو ان چودہ مہموں میں مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تو بچارہ کمزور پس جاتا ہے یہاں تو جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس بچارہ اس کو تو کوئی اس کو تو بلکل نہتا ہے اس کو معاشرہ بلکل اس کی حفاظت نہیں کرتا میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جو اب ہمارے سے گزر رہی ہے ہمارے گھروں میں گز گز کے رشتہ داروں کے گز بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں عورتوں کو عورتوں کو تنگ بتمیزی کرتے ہیں کئیوں کی جگہ عورتیں بھی اٹھائی ہیں ان سے بتمیزی کی ہے سیف لوٹ لی ہیں گھر لوٹ لی ہیں گھر توڑ دی ہیں بزنسز بان کر دی ہیں تو یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے پاکستان میں جب وہ طاقتوار کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے آج ان دنوں میں سندھ آپ چلے جائیں تو جو وہاں لوگوں کا کمزور طبقے کا حال ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانی معاشرے میں ایسے لوگوں کو کوئی نہیں رکھ سکتا یعنی ہوتا کیا ہے کہ ان کے خلاف جرم بھی ہوتا ہے ظلم بھی ہوتا ہے اور ان کو پر سزا بھی مل جاتی ہے یہ ہر جگہ ہے یہ ہمارا بدقسمتی سے پختور خواہ میں تھوڑا سے کم ہے لیکن جس طرح آپ نیچے جاتے جائیں پنجاب پھر سدن پنجاب پھر سندھ وہاں تو کوئی کمزور کی کوئی سننے والا نہیں ہے تو ہمارے لیے میرا جو آج عظم ہے وہ اور سٹرونگ ہوا ہے اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ جہاد ہے انصاف کی کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کی اوپر بات کی تھی کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے ہمارے لوگ غلام ہیں حقیقی انزادی اس لیے ہیں تو میں اب تفتیش پہ آتا ہوں تفتیش کیا آتی جی کہ نوم میں کوئی بہت بڑی سازش ہوئی اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے میں نے ان کو کہا سازش ہوئی اس میں کوئی شک نہیں وہ سازش تھی لیکن سازش صرف فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تب ہی آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سازش کی ہے اگر سازش کی وجہ سے دس زار لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں سی بی لیڈرشپ جیلوں میں ہیں اب میرے دو سو پہ کیس پہنچنے لگے ہیں ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں بزنسز بند کی جا رہی ہیں وہ جیلوں میں سے صرف وہ چھوٹتے ہیں جو کہے جی کہ میں آج تحریک انصلاف چھوڑا ہوں اب وہ نکل سکتا ہے اور پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے سارے اس کے کیس ڈراؤپ ہو جاتے ہیں تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈرز یہ تیس سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہیں جو کہ عرب و خرب و پتی بن گئے ہیں جبکہ ملک مکروز ہو گیا ہے یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے اور ان کو فائدہ کس نے کروایا ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی یہ سازش کبھی نہیں ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں پاکستان سے ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اٹھایا گیا اخواہ کیا گیا ہائی کوٹ کے اندر سے یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے حالانکہ مرے پر کوئی کیس نہیں تھا میں سب پہ بیل پہ تھا جب مجھے پتا چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارن دکھاؤ اور مجھے پکڑو تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے چیزیں توڑ کے شیشے توڑ کے وہ بچارہ ریجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا وکیلوں کو مارا میرے گارڈز کو بچارے ان کو مارا کیا ضرورت پڑی تھی کیا کہ میں کوئی میں دہشت گھر تھا تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویشنز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ یہ رونی بیلڈنگ جلانی ہے اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈن انویسٹیگیشن ہی میں ثابت کروں گا اسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگوڈالا وہاں پہنچا اور اس کو اٹھا کے لے جائیں اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا ہمیں کوئی طریق انصاف نہیں تھی جب اسکری ٹاورز جلایا گیا اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھ رہا کہ وہاں سے دو گھنٹے لگ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے کسی نے نہیں پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی ساری جگہ تو تیر گیسیں کر رہے تھے ساری جگہ تو کھڑی تھی ادھر کیوں نہیں گئی اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئے سب کے سامنے کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی کور کمانڈر گھار کی سازش تھی اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے جب ہمارا موقف سنا جائے گا میں نے انکوائری والوں کو پکا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ کی فیصلہ کر لیں گے یہ انہوں نے کیا اور ان کو پگڑ کے مارنا شروع کر دو پگڑ کے لے اور ملٹری کوٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ جسے مرضی سزا دے دو تو میری میری اپنی قوم سے جو میں آج کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پلانڈ کر کے ختم کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہماری ڈموکرسی ختم کر رہے ہیں مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئی وہ کیا تھی مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں کنٹورمنٹ میں کیوں گئے تو فلانی جگہ کیوں گئے آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کندھر جانا تھا لوگوں نے پروٹسٹ کر رہے ہیں تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پورا منتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کئی جی ایچ کو کساب نہیں ہے کنٹورمنٹ کے سامنے مجھے بتایا آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے کئی آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے کانون توڑا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے حد پاکستانی کا حق ہے کہ جب نائنصافی ہو سمجھیں نائنصافی کے خلاف آپ پروٹسٹ کر سکتے ہیں پورا منتجاج یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے اور نائنصافی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ نائنصافی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بران خان کو اٹھایا گیا ہے اور پھر جس طرح جس طرح ضلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا تو کیا یہ بھیڑ بکیان تھی یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکیان تھی چپ کر کے بیٹھ جاتی کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر اوپر ہم نے اتجاج کیلئے نکلے تھے جو جیو فیلسک میں وہاں بھی پہنچ گیا وہ بھی ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جگہ اتجاج اگر کر سکتے تو کریں لیکن کہیں بھی کنٹورمنٹ کے اندر جی ایچ کیو آپ اس کے سامنے اتجاج نہیں کر سکتے آپ ذرا غور سے سمجھیں کہ اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں یہ مطلب ہو گیا نا اس کا میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پر اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا تو یہ ہے مطلب اور یا یہ کہ ہماری جنت کیسے پڑی کہ ہم کوئی کم نہیں ہے اس ملک میں کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آئر نہیں کٹوا سکتا جو میرا ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے میرے صرف وہ پہلی جی آئی ٹی پہ پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل رسیر بے کروا ہے میں نے کہا آپ نے جو کوئٹا میں چار گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل اس کے اوپر تفتیش کی تھی کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر تیس سو دو کا قتل کا پرچہ ڈال دیا کیا جب زلی شاہ جب مرا تھا تو تین دن میرے اوپر تین سو دو جب قتل کا پرچہ لگایا تھا آپ کی تفتیش کی تھی تو جب ایف آئی آئی آئر کا مطلب ہوتا ہے فیرسٹ انویسٹیگیٹنگ ریپورٹ تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتا چلے گا نا تو میرا سوال یہ ہے کہ برطانیوں میں جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس ٹین ڈاوننگ سٹریٹ ہر دوسرے دنوان اتجاز ہوتا ہے پرامل اتجاز ہوتا ہے کبھی کسی نے اس کے پر روکا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ریجز کو دیکھ رہے ہیں مجھے اٹھا رہے ہیں اور کمانڈوز تو کیا لوگوں نے کدھر جانا تھا اتجاز ہی کرنا تھا نا سوال یہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ جو پچیس لوگوں کو گولیاں سے مارا گیا وہ لوگ جن کی موجوانوں کی ٹانگیں چلیں گی تین لوگوں کی ٹانگیں کٹیں جو بستر پہ ہے جو کمر پہ گولی لگی پیرلائز ہو گیا وہ کہ پاکستانی نہیں تھے ان کے کوئی حقوق نہیں ہے ان کا کوئی نامی نہیں لے رہا کہ جی کور کمانڈر ہاؤس جلایا ہم سب اس کے ہم مضمت کرتے ہیں میں نے سپری اپنی ججمن میں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہ امران خان کو جب پہلی دفعہ جب میں عدالت میں پہلی دفعہ میں نے پتا چلا کہ ہوا کیا ہے میں نے اسی وقت مضمت کی اور میں نے کہا ستائیس سال میں میں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ آپ نے قانون کی بیچ میں رہنا ہے میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ جو انکوزشن ہے یہ انصاف نہیں ہو رہا ون سائیڈڈ ہے کہ فیصلہ کر لیے کہ جناب آپ نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے تو ساری پارٹی کو کتنے ہوئے تھے جو یہ جو جو گھر جلیا بلڈنگ جلیا کتنے ہوگے سو ڈیٹھ سو دو سو تیٹھ سو چار سو ایک ہزار ہوگا تو دس ہزار لوگوں کس طرح اندر ڈال دے اور پھر ان کو موقع دے کہ وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کی سائیڈ کیا تھی دوسرا کام جی ایک سو چون سٹھ کے بیان لیے جا رہے ہیں جو جلو کے اندر لوگ ہیں جو خاص طور پر جن کو انہوں نے سمجھا جی جیو فینسنگ میں آگئے ان سے بیان کیا لیے جا رہا ہے میرے سیدر لیڈرشپ جو جلو میں ہے کہ جی ایک سو چون سٹھ کا بیان دے کہ عمران خان نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہاں جا کے گھر جلاو یہ عمران خان کا حکم ہے یہ ان سے بیان لے رہے ہیں پہلے تو قانون کے اندر یہ سمجھ جائیں کہ جو وعدہ ماف گواہ ہوتا ہے اس کو گرگٹ کہتے ہیں قانون میں گرگٹ کا مطلب کہ وہ رنگ بن ہوتا ہے وہ جدن ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی دو مہنے سے کوشش کر رہے ہیں آزم خان کو ادھر پکڑا ہوا ہے سینئر پاکستان کا سینئر بیوروکرائٹ اس کو اخواہ کیا ہوا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دو کوئی ایک سو چون سٹھ کا وعدہ ماف گواہ اور لوگوں کے پر پریشر ڈال رہے ہیں جس کو پکڑا ہوا کہ جی اس کے خلاف بیان دو میری جو بھی یہ لوگ لگے انہیں کر رہے ہیں میں صرف ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس مولکہ سوچیں اس کو تباہ نہ کریں یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو اکسیر پبلک جس کے ساتھ کھڑی ہے اور اکسیر کا مطلب ستر اسی فیصد پبلک آج اس کے ساتھ کھڑی ہے اس کو عمران خان کو ختم کرتے کرتے ملکی جمہوریت ملکی آزادی ملکی ادارے ملکہ آئین اس سب کو آپ ختم کرتے جا رہے ہیں اور اس سے قومیں بچتی نہیں ہیں خاص طور پر جو اخلاقیات ختم کر رہے ہیں ساری مورالٹی ختم ہوگی ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پروگرام کے شرم بھی نہیں آ رہی کہ کیر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار نیوٹرل وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بانٹیا تھا کہ اس کو اتنے اتنے ممائندے ای این پی کے آئیں گے اتنے جی ای آئی کے آئیں گے اور اتنے فلانے کے آئیں گے تو یہ تو یعنی اس اگر ہماری مجھے افسوس ہے عدالتوں میں بڑا پریشر ہے لیکن اسی کے اوپر سوئے موٹر ایکشن لیں کہ کیسے کیر ٹیکر گورنمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ تینوں پارٹیز کی بن گئی ہے ہم اپنی گورنمنٹ کر آ رہے ہیں آئین کے مطابق کیر ٹیکر آنا ہے یہ آکے بیٹھ گئے ہیں اور ہر قسم کا ہر قسم کی کرپشن ہو رہی ہے آج کوئی فکر نہیں پڑی میں آپ کو کہ کرپشن کدھر ہو رہی ہے کوئی ایف آئی ایو کو فکر نہیں ہے مرک کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے آج اور صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح اس پارٹی کو ختم کریں تو میں صرف ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا آج کہ میرا یہ جو ہوا ہے آج تفتیش مجھے حیرت ہوئی کہ وہ وہ یہ بلکہ وہ ایسے وہ بول رہے تھے جیسے کہ آپ اتجاج ہی کرنا آپ کے لئے آپ نے کوئی غداری کر رہے ملک کے ساتھ تو پھر جمہوریت ختم کر دیں گیدر مارشلہ لگ گیا کہیں کہ پھر جو مرضی وہ فیصلہ کریں گے وہ کریں گے لیکن جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہے کہ ناانصافی جب ہمارے سے ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے کنفرم کیا تو اس کے بعد ہمارا رائٹ ہوتا ہے پرابن اتجاج اور میں پھر سے کہتا ہم کہ جن لوگوں نے جلایا تھا ایکشن لینا چاہیے میں سب سے پہلے کہتا ہوں اور ہمیں کوئی انفرمیشن ہوں ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ان کے اوپر خلال ایکشن لینے کے لئے کیونکہ ہم نے نہیں کیا دوسری چیزی اسرائیل آیا جی اسرائیل کے اوپر ایک گورنمنٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان اسرائیل نے عمران خان کے لئے سپورٹ کر دیا پہلا تو یہ ذرا میرے بیان سننے ہی ہے جب میں پرائیم منسٹر تھا یہ میرے بیان صرف یہاں نہیں ہے دو پاکستان میں بھی ہے اور امریکہ کے اندر جا کے میں نے یہ بیان دیا ہے یاد رکھیں امریکہ کے اندر سب سے تقریر لابی اسرائیل کی لابی ہے امریکہ کے اندر سننے کے میں نے بیان کیا دیا اور پاکستان میں بھی جی پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے پاکستان میں بزرگی حکم مجھے ہیں اس کے لئے ڈرگی توڑی موظف کردی ایسیران میں بیانی جیز نہیں موظف کردی اور اسیران میں بیانی موظف کردی اور اسرائیم منسٹر تھا میں جیز کم بیا جیزایی توانڈا توڑی کامڈا رای ہے ٹھے کامڈا مجھے ہیں پاکستان اس کا رب پاکستان ایسی طور پوزین پاکستان هیتی محمد علی جینا جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو محکف بڑا کلیئر ہے اور ہمارا محکف قیاد عظم محمد علی جنار نے نائنٹین فورٹی سیون میں کلیئر کر دیا تھا نائنٹین فورٹی ایک میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو ٹوی نیشن تھیاری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں ٹھیک ہے جب تک وہ نہیں ہوتا اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی ہمیں اگزاکٹی سیچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گواب کرنا چاہیے تو اس لیے پاکستان بھی تسلیم کر سکتا اسرائیل کو اب امریکہ میں میری بیان کی کیا اہمیت ہے کیونکہ یہ جو دو ہے نواز شریف اور زرداری یا ان کے بچے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جا کے امریکہ میں امریکہ کیا پاکستان میں بیان دے دے ان کے خلاف لیکن امریکہ میں جا کے دے یہ میں کہتا ہوں کہ ان کی اتنی جورت نہیں تھی کہ جب امریکہ میں اور ہندوستان میں ملکے میری کے دورے پہ امریکہ جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پاکستان کا نام لیا بائی لیٹرل ٹاکس میں پاکستان کا نام آتا ہے کہ جی پاکستان کروس پورڈر ٹیرزم کر رہی ہے اور پاکستان کو بند کرنی چاہیے کسی کا بیان نکلا کسی کے موں سے کہیں وہ بیٹھا ہوا نواز شریف کہ اس کے موں سے کوئی آواز نکلی کہ زرداری کے موں سے کوئی آواز نکلی نہیں نکلے گی جب چار سو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں جو دنیا میں کوئی مسائل ہی نہیں ہے کہ آپ جس کے لیے جنگ لڑا ہے وہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیک کر رہے ہیں ان کے موں سے ایک لافز نہیں نکلا اور میں آج اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتا کہ آپ ان لوگوں کی آج حمایت کر رہے ہیں جن کے عربوں رپیلی ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی ایک لافز نہیں کہیں گے ان لوگوں کے پاس جن کو پتہ ہے کہ وہ کسی وقت ان کے جس طرح روسیوں کے اب ڈالر ضبط کر رہے ہیں نا ان کی روسیوں کی پراپرٹیز جب سے جنگ ہوئے ضبط کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ان کے ڈالر کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اور عربوں ڈالر پڑا ہوئے ان کا باہر یہ کبھی ان کے خلاف بات نہیں کریں گے یہ اپنے ملک کے لئے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے یہ ان کو تو ہندوستان سے جان جاتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی اور اسرائیل کی لابی بڑی مضبوط ہے امریکہ میں تو یہ تو کبھی بھی نہیں ملک کے لئے سٹینڈ لے سکتے ہیں تو ان کی جو بیکنگ کی جا رہی ہے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آج عمران خان کو تو دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے یہ بتائے کہ کبھی عمران خان نے ایسی حرکت کی کہ امریکنوں کو میسج بجوایا جائے اپنے امبیسٹر حسین اکامی کے ذریعے میمو گیٹ کے اندر وہ جو میمو گیٹ تھا امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج سے ہمیں بچا لو اس کو آج پرائم پوزیشن میں بیٹھا ملک کے فیصلے کر رہا ہے اور دوسرا جس کو اتنا پیار تھا موڈی کے ساتھ کہ اس کو گھر پہ شادی پہ بلا لیا جبکہ وہ پاکستانی فوج کو دہشت پاکستان کے آرمی چیف کو دہشتگرد کہہ رہا تھا موڈی وہ کہتا پرائم منسٹر ٹھیک ہے لیکن وہ تو پتلا ہے دہشتگرد پاکستانی فوج کو کہہ رہا تھا ڈان لیلز کے ادھر کیا ہوا وہی کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو بے باس ہیں جناب ہماری فوج دہشتگردی کر رہی ہے وہ لوگ آج ملک کے فیصلے کریں اور وہ بیٹھ کے باہر بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے محلات کے اندر اور دو روپائی کی پراپرٹیز کے اندر وہ بیٹھ کے جناب وہاں فیصلے کریں کہ جی ملک میں کیا ہوگا ملک میں الیکشن کب ہوگا وہ فیصلے کریں اور یہاں کیا نظر نہیں آرہا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو نظر نہیں آرہا کہ یہ کر کے رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا ان کا انٹرسٹ پاکستان سے کیا جب مشکل پڑی یہ ملک سے بھاہر نہیں بھاگے کیا اسٹیبلشمنٹ میں خود میں گواہ ہوں جتنی دفعہ مجھے انہوں نے ان کی کرپشن کیسز بتائیں میں گواہ ہوں جب جنرل باجوہ نے بتایا کہ انہوں نے فلانے ملک سے کتنی کمیشن اربوں ڈالر کی کمائی میں گواہ ہوں کہ جب انہوں نے بتایا کہ یہ آصف زوداری کے جو کیسز ہیں جائے شروع کی بات تھی بات میں تو ڈیلنگ کر لی انہوں نے جنرل مشرف نے جب جب اس کا نیب کا پہلی دفعہ جو چیئرمن بنا جنرل امجھد مجھے بریفنگ دی گئے کہ ان کی کتنی پراپیٹیز ہیں ملک سے باہر یہ تو پکڑی گئی ہیں نا ایون فیلڈز کی اور دو تھی نور باقی کتنی پراپیٹیز ہیں میں بات کر رہا ہوں تب کی آج سے بیس سال پہلے کی اس کے بعد جو لوٹ مار ہم نے دس سال کی وہ اس کے اوپر ہے اور آج جو کر رہے ہیں تو کوئی ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا ملک بینکرپٹ ہو چکا ہے اور ہم آج انجنریرنگ کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ یہ لوگ پھر واپس آ جائیں تو کوئی فکر نہیں ہے ملکی کیا یہ عمران خان نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوئے کہ وہ سارا وقت یہ سارا برداشت کر رہے یہ جو ہو رہے آج اور صرف وہی اسی کو پر سارا رکھے کہ جی اس کو کسی طرح دبا دو کس کا فائدہ ہے اس میں اور اس لیے میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا یہ بڑی خواب ہے پاکستان کی بڑا اس کے لیے بہت بڑے ذہن تھے علامہ اقبال اس کے لیے جو جس نے کس طرح کی سٹرگل کی وہ بہت بڑے لیڈر تھے قائد اعظم اور وہ وہ لوگوں نے اس ملک کو جس طرح بنایا اور جس طرح قائد اعظم نے جب پہلی دفعہ پاکستان آئے جب ابھی پاکستانی بنا تین ہفتے پہلے آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے ای ڈی سی کو کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں یہ پاکستان بنے گا یہ وہ ملک تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمارے بڑوں کو سنا کیونکہ ہم تو پاکستان میں پیدا ہوا تھے سارے ہمارے بڑے کہتے تھے تو کتنے خوش قسمت ہو ازاد ملک میں پیدا ہوئے اور یہ ہمیں بدرین غلامی کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے نہ کوئی انسانیت رہ گی نہ کوئی حقوق ہے جو مرضی چاہے کریں کوئی قانون توڑیں چوروں کو اوپر بٹھا دو جو فورن پالیسی ایسی ہے کہ ہم ساری دنیا میں ظلیل ہو رہے ہیں آج جن سے اتنی محنت کی ہے کہ ہم امریکہ کو خوش کر رہے ہیں وہ جا کے انہوں نے ظلیل کر دیا ساتھ والا ہمسائے اوپر جا رہا وہ کہتا ہے ان کی فکر ہی نہیں کروی اپنے بوجبہ اب گرنے لگا ملک اور اس وقت انہیں لوگوں کو جو تیس سال سے اس ملک کو اس ملک کی خون چوس رہے تھے آج ملک کو آپ پھر تیاری کر رہے ہیں اوپر بٹھانے کے لیے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملک ہے یہ یہ ستائیس وی نمزان کو بنا تھا یہ بڑی خواب کا نام ہے اور ہم سب کو ساروں کو میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کا بھی پڑے گی اور میں انشاءاللہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں میں بار بار کرتا ہوں جو بھی ہو جائے میں بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہوں اس ملک کی ازادی کے لیے اور میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا پڑے گا قربانی کے لیے کیونکہ ازادی گھر میں بیٹھ کے نہیں ملتی زنجیریں گرتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہیں جد و جہد کرنی پڑتی ہے پاکستان زندہ بات